موسیقی عوام کے فلاح و بہبود اور ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہی ہے پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی قیادت میں جب تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالا اس وقت فتن عزیز کی معشد زبو حالی کا شکار تھی اس طرح تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اقتدار پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ ذمہ داریوں کا ایک اور خار راستہ تھا جسے قدم سنبھال سنبھال کر تیہ کرنا تھا اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ثابت کیا کہ کھیل کے میدان ہوں یا اقتدار کے ایوان کپتان کپتان ہوتا ہے انہوں نے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے قوم کو حوصلہ دیتے ہوئے مکمل لاکڈاؤن کی بجائے سمارٹ لاکڈاؤن کو ترجیح دی اور بیجا تنقید کو خندہ پہشانی سے برداشت دیا حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور بروقت اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے کورونا وائرس دم ٹوڑ رہا ہے اور زندگی دبے پاؤں اپنے معاملات کی جانب پلٹ رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کے مزدور طبقے کو اٹھانے اور انہیں زندگی کی سہولیات دینے کی بات کی ہے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل لاک ٹاؤن کی حکمت عملی بھی انہوں نے اس لیے رد کر دی کہ میرے ملک کے غریب اور دہاری دار کیسے زندگی بسر کر سکیں گے ان کی دانشمندانہ پالیسی کے سبب وطن عزیز میں لوگ بھوک و افلاس کا شکار نہیں ہوئے اور نہ ہی عوام کو اشیاء خوردنوش کی قلت سے توچار ہونا پڑا حکومت نے وبا کے حوالے سے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر ان سی او سی تشکیل دیا جس میں ملک بھر سے نمائندوں کو بٹھایا گیا اور عوام کو عالمی وبا کے حوالے سے مکمل آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ انہیں احتیاطی تدابیر اور اس کے مزمرات سے بھی آگاہ رکھا گیا احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کی وجہ سے وطن عزیز میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اٹھائیس فیصد کمی ہوئی ہے اس طرح حکومت نے ریسورس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ملک بھر کے 3572 اسپتالوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان سی او سی نے وینٹی لیٹرز کی دستیابی کے حوالے سے جاننے کے لیے پاک نگے بان کے نام سے ایک ایپ شروع کی تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ رکھا جا سکے احساس انسانیت کا احساس ہے اور تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کے مفلوک الحال اور کمزور طبقے کے میارے زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے احساس پروگرام کا اجرا کیا جس کے تحت ایک کروڑ لوگوں کو انصاف کارڈ کی فراہمی اور دو سو پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں جہاں یومیا پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے اب تک احساس پروگرام کے تحت سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کے مختلف منصوبوں پر دو سو چوون اشاریہ نو پانچ ارب روپے خرچ کیا جا چکے ہیں اس پروگرام کے تحت سات لاکھ اسی ہزار نو سو چونتیس لوگوں کو بلا سود کرزے دینے کے لیے حکومت نے چھبیس اشاریہ نو دو ارب روپے خرچ کیے ہیں احساس کفالت سے پینٹالیس لاکھ سے زیادہ مستحق خواتین کو فائدہ ہو چکا ہے اس طرح احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت ایک کروڑ بر سے زیادہ لوگوں میں ایک سو ساٹھ اشاریہ چار تین آٹھ ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے احساس لنگر پروگرام کے تحت غریب اور نادار طبقے کے لیے چھے لنگر خانے کھولے ہیں اور احساس سکولرشپ پروگرام کے مد میں چار ارب اسی کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں جس سے پچاس ہزار سات سو طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے وظائف دیے گئے وزیعظم پاکستان امران خان نے انتخابی مہم میں لوگوں سے کیے گئے وعدوں کے مطابق بے گھر لوگوں کے لیے چھت کے منصوبے کے لیے ملک میں سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران تعمیراتی سنت کو کھولنے کا اعلان کیا اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے مرات تین تاکہ اس سنت سے متعلقہ لوگ بے روزگاری کا شکار نہ ہوں تعمیری شعبے کے کھلنے سے چالیس مزید سنتوں کا پیہ بھی چل پڑا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اس وقت ملک میں ایک کروڑ گھروں کی کمی تھی حکومت پاکستان نے اس حوالے سے تاخیر کا شکار منصوبوں پر تعمیریاتی کام شروع کروانے کے ساتھ ساتھ ایک سو نو ارب روپے کی لاغت سے نئے اپارٹمنٹس کی سکیمیں شروع کی ہیں اس طرح نادار لوگوں کے لیے پانچ ارب روپے کی لاغت سے بنائے گئے پانچ ہزار ایک سو سنتیس تین اور پانچ ملے کے گھر تعمیر کے مراحل میں ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے کرزوں کے حصول کے لیے رہن کے قوانین اور طریقہ کار کو آسان بنایا ہے تاکہ کئی سالوں سے التباہ کا شکار معاملات کو نمٹایا جا سکے حکومت نے تمام بینکوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے سرمایے کا پانچ فیصد تعمیراتی شعبے کے لیے مختص کریں اس طرح شرع سود میں بھی کمی کی گئی ہے اور نادار لوگوں کے لیے بلا سود کرزوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ان معاملات میں مؤثر نظم و ثبت کے لیے حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی کا قیام عمل میں لائیا ہے جو ملک بھر میں جاری تعمیراتی کاموں کی نگرانی کر رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت صرف لوگوں کی چھت اور روزگار کے حوالے سے ہی کام نہیں کر رہی بلکہ آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دینے کے لیے عربوں درخت لگانے کے منصوبے پر بھی عمل کر رہی ہے اس حوالے سے ملکی تاریخ میں سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس مہم کے پہلے دن پینتیس لاکھ پودے لگائے گئے اور جون دوہزار اکیس تک ایک عرب درخت لگانے کا حدف رکھا گیا ہے یہ مہم ملک بھر میں دس عرب درخت لگانے کا حدف فاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے پہلے مرحلے میں تین عرب بائیس کروڑ درخت لگائے جائیں گے اس طرح جنگلات کے شعبے میں اس مہم کی وجہ سے اگلے چار سالوں میں دس لاکھ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اس وقت تک تین سو چوبیس ملین پودے لگائے جا چکے ہیں اور پچاسی ہزار لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئے ہیں ابھی وسائل کی ترقی اور تھرمل کی بجائے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اس زمین میں ڈیاویر بھاشا ڈیم کا افتتاح ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اس ڈیم کی تعمیر سے پینتالیس سو میگا وارٹ بجلی کی فراہمی اور زراعت کے لیے مناسب مقدار میں پانی کی دستیابی ممکن ہوگی گزشتہ دو برس میں پی ٹی آئی حکومت نے جن منصوبوں پر کام کیا ہے یہ وہ عوامی فلاح کے منصوبے ہیں جن کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی پاکستان کی ترقی کا یہ سفر کامیابی سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا موسیقی موسیقی